بللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مومنین اکرام نجاسات کی بحث میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ الکوحل پاک ہے یا نجس الکوحل تقریباً ضروریات زندگی کی آدھی چیزوں میں اکثر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے پرفیوم لگاتے ہیں باڈی سپری ہے کریمیں ہیں خواتین استعمال کرتی ہیں اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں کافی چیزیں ہیں یہ جو کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں یعنی کہ یہ جو استعمال کی جاتی ہیں پرفیوم کریمیں باڈی سپری یہ تقریباً چیزیں جو ہیں ان میں اکثر میں الکوحل موجود ہوتا ہے اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مشروبات میں کولڈرنک میں یا مثلاً کہ دوائیوں میں الکوحل استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے جو لگانے والی چیزیں ہیں پہلے اس کا ہم ذکر کر لیں کھانے پینے والی نہیں ہیں لگانے والی ہیں تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک آغرہبر سید علی خامنائی کے نزدیک اور باقی دیگر مراجع ازام اکثریت کے نزدیک آپ ان کو لگا سکتے ہیں یہ نجس نہیں ہے جیسے پرفیوم میں ہے کریم میں ہے کہیں بھی ہے اس کے بعد حافظ بشیر حسین نجفی آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی یا آیت اللہ سید سعید الحکیم جو اب کوچھر سا پہلے ان کی وفات ہوئی ہے اور بعض دیگر مراجع ازام کچھ کلیل ہیں جن کی مقدار مراجع کی جو اس فتوے پر ہیں کہ جن کے نزدیک الکوحل نجس ہے نہ آپ پرفیوم لگا سکتے ہیں جس میں الکوحل ہے نہ کریم نہ باڈی سپریے نہ کوئی چیز تو جو ان مراجع ازام کے مقلد ہیں ایت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کے یا ایت اللہ سید الحکیم کے تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے وہ ان کپڑوں سے نماز نہیں پڑھ سکتے جس پہ الکوحل والا پرفیوم باڈی سپریے لگایا گیا ہو اس کے بعد آتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں تو کھانے پینے بعض کنسپٹ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ الکوحل یعنی کہ شراب تو ایسا نہیں ہے ہر الکوحل جو ہے اس کو آپ شراب نہیں کہہ سکتے الکوحل ایک الہدہ کیمیکل ہے شراب ایک الہدہ بعض شرابوں کو الکوحل اگر کہا بھی جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے ہی الکوحل الکوحل ایک الہدہ کیمیکل ہے اگر وہ شراب ہے نشہ آور ہے الکوحل تو پھر اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے کھانے پینے کی چیزوں میں یا دوائیوں میں اگر وہ نشہ آور ہے اور پھر اگر اس کی مقدار اتنی ہے کہ اس میں ہلاک ہو جاتی ہے چیز میں ختم ہو جاتی ہے اڑ جاتی ہے فقط نام باقی رہتا ہے تو پھر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جو الکوحل عمومی طور پر چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اور حتیٰ کہ مراجعظم دو پرسنٹ تک ٹو پرسنٹ جو ہے وہ اگر اس تک بھی الکوحل ہے تو آپ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلا کہ الکوحل نجس نہیں ہے نشہ آور نہیں ہے جو ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے ہاں کہیں اگر نشہ آور ہے یقین ہے اور وہ اس کی مقدار زیادہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں تو پھر اس سے اشتناب کرنا ضروری ہوگا یہ ہم مراجعظم کے مطابق بھی بتا چکے ہیں تلسستانی اگر آبر کے نزدیک بھی کوئی حرج نہیں ہے ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ مقدار اور اس چیز کا خیال رکھنا کہ وہ نشہ آور ہے یا نہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے سوال ہو سکتا ہے کہ ہمیں کیا پتہ نشہ آور ہے یا نہیں تو اس چیز میں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں دو پرسنٹ سے کم ہے یا اتنا ہے کہ اس میں ختم ہو گیا اور وہ نشہ آور وہاں وہ چیز جو ہے وہ آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ الگ ایک مشروب ہے الگ ایک کھانے کی چیز ہے دوائی ہے جس کا نشہ سے تعلق نہیں ہے کہ یہ الکول ہی اس میں نشہ پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ممنین سمولتو میسو دوہو میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين